بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم تیس اگز دوزار تیس باروز بدھ شام ہونے والی ہے بادرے کی پندرہ تاریخ سفر کی بارہ تاریخ چودہ سو پنتالیس ہجری موسم بہت اچھا رہا تبش بھی کم تھی گرمی بھی کم تھی گولڈ گریٹ میں تین ازار رپے پر تولہ اضافہ ہوا انٹرنیشنل مارکیٹ میں اکیس ڈالر پر آونس پر اضافہ ہوا سب سے پہلے ڈالر دیکھتے ہیں کل شام کو کلوزنگ تھی تین سو تین رپے پانچ پیسے آج شام کو کلوزنگ ہوئی تین سو چار رپے پنتالیس پیسے ایک رپے چالیس پیسے اس میں اضافہ ٹھہرہا چاندی کا ریٹ میں مسلسل اضافہ جا رہا ہے سات سو اکانوے ڈالر پر کیجی تھی کل آج ہوئی سات سو اٹھانوے ڈالر سات ڈالر اس میں بھی اضافہ ہو گیا پاکستان میں انتیس رپے پر تولہ جا رہی ہے چاندی کا ریٹ بڑھنا چاہیے تھا لیکن پاکستان والوں نے نہیں بڑھایا پاکستان میں گولڈ کا ریٹ دیکھتے ہیں مارکیٹا انیس سو سنتیس ڈالر پرہنس پر دو لاکھ چونتی ہزار پانچ سو رپے میں پہلا ریٹ آیا اور دو لاکھ تیتی ہزار پانچ سو رپے میں پیس کی خریداری کا ریٹ آ گیا دو لاکھ بتی ہزار پے میں روے کا ریٹ بھیجا دو لاکھ اکتی ہزار پے میں روے کی خریداری کا ریٹ بھیجا ہزار پانچ سو روپے میں روہ دے رہے ہیں اور دو لاکھ تیتی ہزار پانچ سو روپے میں روے کی خریداری کا ریٹ رکھا ہوا ہے پر گرام کی قیمتہ گرام دیکھتے ہیں تو بیس ہزار دو سو تیتیس روپے پیس کا اور انیس ہزار نو سو تیتیس روپے روے کا ایک گرام سو نا دو لاکھ دو ہزار تیتیس روپے دس گرام پیس کا ریٹ ایک لاکھ نانوے ہزار تیم سو تیس روپے روے کا دس گرام دو لاکھ پنتالیس ہزار چھے س ازار دو سور پیار ریٹ آ گیا کہ پی کے اندر بارہ گرام ایک سو پچاس میلی گرام دوستو آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ پیس کے ریٹ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے لیکن روے کے ریٹ میں اضافہ نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیس کی خریداری زیادہ ہے اور روے کی خریداری کم ہے کل بھی دوستوں نے بتایا تھا جی کہ مارکیٹ میں کیش ہے نہیں ہے جس کے ویسے سونے کا ریٹ رکا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے آج چھوڑی کیش ریلیز ہوئی ہو تو جس کے ویسے انہوں نے ریٹ بڑھایا ہے دوسری طرف مارکیٹ انٹرنیشنل بھی بڑی ہے تو اب آپ لوگ ذرا دھیان سے کام کریے گا خطرہ بھی ہے فائدہ بھی ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد